بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی سردار اطاولہ مینگل کا سیاست میں آنے کا فیصلہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سیاست میں کیسے ہیں تو انہوں نے اپنی جوانی کا واقعہ سنایا پچاس کی دہائی تھی میں ابھی صرف سرداری کرتا تھا اور سیاست میں قدم نہیں رکھا تھا ہمارے گاؤں سے مین روڈ تک سڑک نہیں تھی سو میں نے ذاتی خرچے سے یہ سڑک تعمیر کروائی اور اس کا افتتاہ ریاست کلات کے وزیراعظم سے کروانے کا فیصلہ کیا واضح ہے کہ کلات کو اس وقت علیہدہ ریاست کا درجہ حاصل تھا ریاست کلات کے وزیراعظم مقرر دن آئے اور ہم انہیں گاؤں لے کر روانہ ہوئے راستے سے کئی ندیاں گزرتی ہیں اگر کوئی تھوڑا بھی بھٹک جائے تو آگے جا کر پھنس جاتا ہے میں وفت کے آگے جا رہا تھا لیکن یہ سوچ کر گاڑی واپس موڑ دی کہ مہمان بھٹک نہ جائیں واپس آیا تو دیکھا کہ مہمان راستہ بھٹک چکے تھے میں نے ان کی گاڑیوں کو کروس کیا اور واپس پیچھے آنے کو کہا یوں گاؤں پہنچے گاؤں میں کھانے کا بھی انتظام تھا اس وقت کا ڈپٹی کمیشنر میرے پاس آیا اور کہا کہ وزیراعظم کی اسسسٹنٹ کو کھانے کے لیے کہیں میں نے کہا کہ دعوت ہے سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں میں نے تو کسی کو نہیں روکا ڈپٹی کمیشنر نے بتایا کہ اسسسٹنٹ خفا ہے حالانکہ میں اس بندے سے پہلی مرتبہ ملا تھا میں نے پوچھا کہ وہ خفا کیوں ہے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کی گاڑی کو کروس کرنے کی گستاخی کی ہے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کیا یہ زمین میری نہیں ہے کیا میں غلام ہوں اس کے بعد میں نے سیاست کا آغاز کیا اور نوے کی دہائی تک یہ سلسلہ جاری رہا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں